ہائے دوستو میں ہوں بوبو چینل دیکھ رہے ہیں ارم کولیکشنز تو جی دوستو پلیز آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ دیئے گئے بیل کے آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ میری آنے والے نیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ دوستو کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو جی دوستو کٹنگ کی ایک نئے میتھر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ دوستو گوٹی کارٹ شلوار کے ساتھ میں نے سوٹ کٹنگ کا طریقہ آپ کو سمجھایا تھا اب دوستو بہت سے دوستو نے مجھے میسج میں کومنٹ سیکشن میں بتایا تھا کہ پلیز آپ پلو اور کلی والی شلوار کے ساتھ ہمیں کٹنگ کا طریقہ بتائیں اور اگر پیس کم ہو تو ہمیں کس حساب سے کٹنگ کرنی چاہیے تو اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں تو دوستو آج اسی ٹاپک میں میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئے ہوں تاکہ آپ کو میں اچھے طریقے سے یہ سارا پروسیجر سمجھا سکوں تو دوستو پلیز ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا تاکہ کوئی فرمولا یا کوئی ایسا سٹیپ آپ کی نظر سے اوجل نہ ہو جائے یا بعد میں آپ کے لئے کسی قسم کی ٹینشن کریئٹ نہ ہو تو جی دوستو تو جی دوستو کٹس انچے ہم نے لمبائی رکھنی ہے ساڑھے سترہ ہمارا تیرہ ہے تئیس انچ ہمارا بازو ساڑھے پندرہ کالر ساڑھے بارہ ہاف چسٹ ہے ساڑھے چھویس ہم نے کی راہ اس کا تیار کرنا ہے بیڈیس اس کی شلوار کی لمبائی ہے اور دس ہم نے اس کا پانچہ کیئٹ کرنا ہے تو دوستو اب ہم نے جو اگلا سٹیپ اٹھانا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو پیس ہے یہ کپڑا ہے وہ کتنا ہے تو دوستو اس کو پہلے ہم اس کی میر مٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چاہتا ہے کہ کپڑا کتنا ہے تو ساڑھے انتالیس سنچ اس کی لیندھ ہے یعنی چار گز یہ کپڑا ہے اور اس کی جو ویڈت ہے یا جو اس کا بر ہے کپڑے کا وہ چھویس سنچ ہے جبکہ ہمارا جو گھیرہ ہے وہ ساڑھے چھویس سنچ ہے تو اس وجہ سے اب ہمیں پلوں والی شلوار اور کلیوں والی شلوار ہمیں بنانی پڑے گی تو دوستو جیسے دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو میں کمپنی کا سٹکرز ایک سیڈ پہ عویزہ ہیں تو اس کو ہم نے پلوں میں شامل کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے کوئی تینشن کریٹ نہ ہو دوستو اب کٹنگ کرنے سے پہلے جو چیز آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا ساڑھے اکتالیس سنچ ہمارے جو لمحے ہیں آپ نے اس کے ساتھ شلوار کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے جو شلوار ہے وہ بیالیس انچ ہے تو ہم نے بیالیس میں تین پلس کر کے پہنٹا لے کیونکہ ہم نے اس کے اندر سے پلے بھی نکالنا ہے تو پہنٹالیس انچ ہمیں پیس مدھوبہ چاہیے جبکہ ساڑھے اکتالیس میں اگر تین انچ پلس کیا جائے تو یہ ساڑھے چواریس بنتا ہے تو ہم نے پلوں کو بھی پلس کر کے اس سائز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے پہنٹالیس انچ پیس ہمیں چاہیے تو یہ کٹنگ کرتے وقت آپ نے شلوار کو لازمی منظر رکھنا ہے کیونکہ اس میں جب آپ کٹنگ کریں گے تو پلے بھی آپ کے کٹنگ ہوں گے اور آپ کی کمیز کی لیند بھی کٹنگ ہوگی تو یہ چیز مجھے امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ اگر آپ کی شلوار کی لمبائی زیادہ ہے تو آپ شلوار کو پریفر کریں اگر کمیز کی لمبائی زیادہ ہے تو آپ کمیز کو پریفر کریں دوستو اب اس کے بعد ہم نے چڑھائی کپڑے کو اس طرح ٹیبل کے اوپر بچھا لینا ہے یا مطلوبہ اس جگہ پر جہاں آپ کٹنگ کا پروسیجر کرتے ہیں آپ نے اس جگہ پر خوبصورتی کے ساتھ اس کپڑے کو اپنی جو جگہ ہے اس جگہ پر بٹھا لینا ہے اور اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے سارے پیچھ سے اپنی جگہ پر موجود ہیں اس کے بعد دوستو ہم نے جس سیٹ پر کمپنی کا لوگوں مارک ہوتا ہے اس کو ہم نے کٹنگ کر دینا ہے تاکہ یہ ہماری کٹنگ میں کسی قسم کی ڈسٹربنس کریئیٹر نہ کرے تو دوستو اس کے بعد ہم نے ڈیرڈ انچ پیس سے فالتو چڑھائی میں لے کے ہم نے نشان لگانا ہے ساڑھے چھبیس ہمارا گہ رہا ہے تو ہم نے ساڑھے چھبیس انچ ہم نے پیس سے کٹنگ آپ کے سامنے کر لیا ہے دوستو یہ ہمارا پرنٹ اور بیک تو تیار ہو گیا اس کی ٹینچن تو ہماری ہٹ گئی شلوار کے پلے نکالنے ہیں تو دوستو یہ اس طریقے کے مطابق آپ پلے نکالیں گے اور جو دوسرا پیس مارا بچہ وہ ہوگا اس کی مدد سے آپ کمیز کی کلیاں کٹیں گے آپ دوستو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کنی ہے دوسری طرف سے بھی اس کو بھی ریموو کر دیا گیا ہے تاکہ کیونکہ یہ تیز کلر ہے اور کپڑے کا کلر لائٹ ہے تو جنہیں آپ اس کو سٹچ کریں گے تو یہ جب سٹیشنگ ہو جائے گی تو اندر سے یہ نظر آئے گا یہ برا لگتا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو ریموو کر دیا ہے اب ہم نے سترہ اینچے پلے کی چڑھائی رکھ کے ہم نے اس کی کٹنگ کر دی اور باقی پیس کو ہم خرچہ بنانے کے لیے یوز کریں گے یا اس میں سے ہم تیرہ بھی نکال سکتے ہیں اب دیکھیں دوستو جس طرح ہمارا یہ پیس پر سٹیکرز عویزہ تھے ہم نے اس پیس کو پلوں میں نکالا ہے تاکہ ہماری جو کمیز ہے اس کے اندر کسی بسورتی نہ ہے تو یہ پلوں میں جب نکالے گا تو ہماری شلوار کی جو جس جگہ سے ہم اس کا نیفہ بنائیں گے وہاں ہم اس کو دال دیں گے یا اوپر والی سیڈ اس کو رکھ دیں گے تاکہ یہ کسی قسم کی بسورتی ہمارے جیے کریئٹر نہ کرے دوستو اس کے بعد ہم نے اس لیے لگا کے اپنے پلوں کو خصوری ساتھ بٹھا دینا ہے جو ہم نے دو سو تر پینتالیس سن سے اوپر پیس فالتو کٹا تھا اب وہ دیکھیں ہمارا نمودار ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے کٹنگ کر کے اتار دیا ہے اس کے بعد ہمارے جو نیچے سے دونوں حصے جڑے ہوئے ہیں ہم نے ان کو بھی آپس میں جدا کر دیا ہے تو دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے اس کٹنگ میں میں نے پوری کوشش کیا کہ میں آپ کو بلکل سمپر اور سادہ طریقے کے ساتھ آپ کو بتا ہوں اور فرمولوں یا اس قسم کے کسی قسم کے جنجٹ میں آپ کو نہ ڈالوں اور آپ اگر کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس چیز میں سیریس ہیں تو آپ کو ہر بات جو ہے میری اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آسکے اس کے بعد دوستو ہم نے اگلا جو ہم نے سسٹم ہے وہ ہم نے شلوار کی کلیاں کٹنی ہیں تو دوستو پلے تو ہمارے کٹ چکے ہیں اب ہم نے یہاں سے اپنے جو کلیوں کی جڑائی ہے وہ ہم نے ان کا تیین کرنا ہے تو پیس مارپس کم ہے ویسے ہم ساڑھے پندرہ انچ رکھتے ہیں اگر پیس کھل ہو لیکن پیس ابھی کم ہے تو اس کو میں آدھا انچ کھا کر کے پندرہ انچ رکھتی ہے اور ساڑھے انیس انچ ہم نے میانی رکھی ہے کیونکہ بندہ طور سے ہیوی ہے تو تاکہ اس کو شلوار پہن کے کسی وہ کمفرٹیبل رہے کسی قسم کے اس کے لئے تینشن کریٹ نہ ہو نیچے سے ہی طرح میں نے پینتالیس انچ کا نشان لگا لیا ہے اس کے بعد میں نے اپنے بازوں کو جج مٹ کیا ہے جو میرے پاس پیس فالتو ہے اس میں سے میرے بازوں ایزی بن سکتے ہیں کہ نہیں اس چیز کو آپ نے لازمی جج کرنا ہے یہ یہاں ہی سے سٹیپ دوستو جج ہوگا کہ آپ کے بازوں نیچے سے جو فالتو آپ کا پیس ہے وہ بن سکتے ہیں اب آپ نے جو میانی کا نشان لگا ہے اور نیچے آپ نے جو نشان لگا ہے ان دو نشانوں کو میچ کر دینا ہے آٹھ انچ آپ کے پلے ہیں اور دو انچے آپ یہاں سے چھوڑیں گے ڈھائی انچے تاکہ وہ آپ کے سٹیچنگ میں کور ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے دونوں جو ہم نشان لگائے تھے ان کو آپس میں ملا دینا ہے ملا دینا ہے ملانے کے بازی کٹنگ مکمل کر دینی ہے تو دوستو جیسے کہ پہلے بھی میں آپ کو ایک چیز بتا چکا ہوں کہ اس میں جو کپڑے میں کنی استعمال ہوئی ہے بہت تیز کلر استعمال ہوئی ہے تو میری حتیل امکان کوشش ہے کہ اس کنی کو میں کسی طریقے سے بھی اپنے سوٹ کے اندر نہ لاؤں کیونکہ کنی جب سوٹ سٹیچ ہو جاتا ہے تو وہ لازمی نظر آتی ہے تو اس وجہ سے میں اس کو ہر جگہ سے ریموو کر رہا ہوں تو اسی طرح میں نے اس کو شلوار میں سے بھی ریموو کر دیا ہے تاکہ اولاک ہونے کے بعد میری شلوار خوبصورت لگے کسی قسم کی بدصورتی اس میں کریئٹ نہ ہو تو جی دوستو اس کے بعد آپ نے جو ہمارے جو پہلی کلیاں کٹی تھی ان کو دوسرے پیس کے اوپر ہم نے بچا دیا ہے تاکہ ہماری ٹائم کی بچت ہو سکے اور اسی کی ہم نے کاپی کر کے اسی ناپے ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے تو دوستو یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے انٹرنیٹ پر بہت سی کٹنگ کی ویڈیوز دیکھی ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ فرمولوں میں جھا دیا جاتا ہے تو جو لوگ نئے نئے کٹنگ سیکھ رہے ہوتے ہیں یا جن کو کسی سیسن کی کوئی ٹینشن ہوتی ہے وہ ان فرمولوں کو لے کے اتنے ٹینشن میں آ جاتے ہیں وہ سادہ بندے کی سمجھ سے بات بہر ہو جاتی ہے تو میں نے سمپل سے طریقے کے ساتھ آپ کو کٹنگ کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں میں انشاءاللہ لازمی کمیاب ہوں گا کیونکہ اس میں میری بہت زیادہ محنت انوالو ہے اب دوستو ہماری جو اگلا ہمارا جو سٹیپ ہے وہ ہے ہمارے بازو کٹنگ کرنے کا تو اس کے لیے ہمارا جو باقی پیس ہے اس کو ہم نے اس طریقے لگا کے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے بٹھا لینا ہے تو دوستو اس طریقے لازمی اپلائی کیا کریں کیونکہ آج کل جو کپڑے آ رہے ہیں ان میں کافی کپڑے کچھ بڑھنے والے ہوتے ہیں کچھ کم ہونے والے ہوتے ہیں جن پہ اس طریقے لازمی اپلائی کریں تو بعض بلبلوں کی شکل میں اپنی جسامت کو چین کر دیتے ہیں اور بعض اس طریقے لگانے سے کپڑے سکڑ جاتے ہیں تو دوستو اس طرح یہ بازو کی جو آپ کو پتہ ہے ترچی شیپ میں بازو کٹنگ ہوتے ہیں تو دوستو دیکھیں ہماری لیندھ مطلوبہ جو ساڑھے بیالی سے ہمارے بازو ہے وہ نہیں آرہا تو اب ہماری مجبوری ہے اب ہم نے اس کو سٹیٹ کر دیا ہے تاکہ ہمارا بازو چہتے کیسے مکمل طور پر کٹنگ ہو سکے تو دوستو یہ تو اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ کا بازو مکمل نہیں آرہا تو آپ کی مجبوری ہے اندھروائز آپ نے اس کو ترچائی رکھنا ہے تو نو انچ ہمارے رکندہ ہے ساڑھے نو انچ پہ ہم نے اس کو نشان لگایا ہے اور اس تھی لگا کے ہم نے اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھا دینا ہے تاکہ جب ہم اس پر کٹنگ اپلائی کریں تو یہ نیچے سے سرک نہ جائے اور ہماری کٹنگ میں کسی قسم کی بدصورتی کریئٹ نہ ہو تو دوستو اس کے بعد ہم نے علمداء کی طرح دیکھیں بازو کو کٹنگ کر دینا ہے تو دوستو جن لوگوں نے میری پہلی ویڈیو دیکھی ہے ان کے لیے تو یہ چیز سمینا بہت آسان ہے تو دوستو میں اپنے دسکرپشن میں اپنی پہلی ویڈیو کا لنک بھی ڈال دوں گا تاکہ وہ آپ کے لیے بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی حسن کے مزید بات سمینے کے لیے تو دوستو ساڑے آپ نے ایک انچ اوپر سے فالتو بڑھانے کے بعد ساڑے بائیس انچ پر آپ نے نشان لگا لینا ہے اور ڈائی انچ آپ نے اس پر کف اپلائی کرنا ہے تو دوستو ساڑے نو ہم نے اس کے کف لگانے ہیں تو ساڑے چار اور پونے پانچ ہمارے کف کا سائز ہو گیا اور آدھائیں دباؤں پہ سوا پانچ اور پونہ انچ ہم نے چونٹوں کا چھوڑنے کے بعد ہم نے دوستو چین پر نشان لگانے کے بعد اس پر کٹنگ اپلائی کر دی ہے اس کے بعد ہم نے دوستو یہ جو ساڑے نشان ہے اس کو اپنے کندے والے نشان کے ساتھ ہم نے میچ کر دینا ہے تاکہ ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو سکے اس کے بعد دوستو اگرہ جو ہمارا سٹیپ ہے ہم نے بازو کے پرنٹ اور پریک کا ترجم کرنے کے لیے اوپر والے جو دو پیس ہیں ان کی تھوڑا سی کٹنگ ہم نے ترچہ کر کے اس کو آسانی کے لیے ہمارے سمجھنے کے لیے اور اس کے علاوہ یہ وہ خوبصورت سا کٹنگ بڑھتی ہے ہم نے پیس کو جسا آپ نے ویڈیو اندیکھ کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد دو پیس آپ نے نیچے سے اٹھانے ہیں اور ان کو ترچہ رکھنے کے بعد آپ نے جساں ویڈیو میں آپ رہنمائی لے سکتے ہیں آپ کو تفصیلنا ہر چیز سمجھ جا رہی ہے تو دوستو آپ نے اس لیے لگانے کے بعد آپ نے چک پٹیوں کا نشان لگا لینا ہے اور اس کو ہم نے نشان لگانے کے بعد یہ دیکھیں جساں نشان عویزہ ہو گیا تو ہم نے چھے انچے لمائی میں چک پٹیاں کاٹنی ہیں تو دوستو اس چیز میں آپ نے سپیشل دھیان رکھنا ہے بعض دوست جلدی سے نیچے سے تین پیس میں سے کٹ جاتے ہیں یہ زیادہ کٹ جاتے ہیں تو اس چیز میں احتیاط کرنا ہے آپ نے تسلیح کرنیے کہ آپ کے دو پیس ہی کٹنگ ہوئے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ یہ آپ کا بازو کٹنگ ہو چکا ہے اب دوستو ہمارا جو اگلے سٹیپ ہے وہ ہمارا آ گیا تیرے کا تو دوستو جو مطلوبہ ہمارا کپڑا ہے اس پر ہم نے اچھے طریقے سے اس طریقے اپلائے کر لی ہے تو دوستو ابھی ہم نے یہ تین کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا پیس ہے اس میں سے آسانی کے ساتھ ہمارا تیرہ نکل آئے گا کہ نہیں تو دوستو ہمارا تیرہ اس میں آسانی کے ساتھ نکل آئے گا تو دوستو پلیز آپ نے اس چیز کا تسلیح کر لینی ہے کہ آپ نے اس چیز کی تسلیح کر لینی ہے کہ کٹنگ کرنے سے پہلے کہ آپ کو جو لیندھ ہے وہ مکمل ہے یا نہیں پھر دوستو آپ نے چار یا دو جو پیس ہمارے ہوں گے اس کو ہم رکھنے کے بعد اوپنیچے رکھنے کے بعد نو انچے ہمارا ہو جائے گا یعنی نو دنیا اٹھارہ اٹھارہ ہو جائے گا تو آپ نے اس میں دوستو پلس کریں گے تو ہمارا ساڑھے نو انچے ہمارا اس میں تیرہ پرس ہوگی یعنی ایک آدھا انچے ایک سیٹ سے جو ہمیں دباؤ دینا ہوتا ہے وہ ہمارا نکل آئے گا تو یہ آپ کو ساڑھ ستارہ تیرہ حاصل کرنے کے لیے نو انچے دوستو تر کٹنگ ساڑھے تین انچے آپ ایک ساڑھے نشان لگا لیں اور اوپر سے آپ نے ساڑھے پانچ انچ کا نشان لگانا ہے اور اسی طرح آپ نے سوا دو انچے کیونکہ ہمارا کالرہ ساڑھے پر سولہ لگانا ہے ہم نے تو اس کو نشان لگانے کے پاس سوا دو اس کے بعد آپ نے ان دونوں نشانوں کو آپس میں میچ کر دینا ہے پنسل سے نشان لگا لینا ہے تاکہ اس نشان کی مدد سے ہماری لینوائی ہو سکے تو جی دوستو دیکھیں تیرہ کٹنے کا کتنا ہی آسان سا ایک پروسیجر آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے دوسری ویڈیوز میں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو کریٹسائز کر رہا ہوں یا کسی پر اونگلی اٹھا رہا ہوں لیکن جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کٹنگ کا طریقہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے بنا دیا ہے دوستو بارہ سال ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ میں تو دوستو مجھے تو آج تک الحمدللہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن کریٹ نہیں ہوئی اور نہ مجھے آج تک کسی کسٹمر نے کمپلین کیا کہ میرا جوڑا میری ناپے نہیں بیٹھا تو دوستو اب اسی طرح جس طرح ویڈیو میں آپ نے دیکھنا ہے ہم نے تیرے کا ہاف پہ چھوٹا سا کٹ لگا لیا ہے تاکہ ہمارے جو بازو کا سنٹر ہے وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ میچ ہو سکے تو دوستو اب ہمارا جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہمارا فرنٹ اور بیک کی کٹنگ کا سٹیپ ہے تو دوستو اس پہ آپ نے تھوڑ سا ایکسٹرا آرنی دھیان کرنا ہے کیونکہ دوستو ہمارا فرنٹ اور بیک کی کٹنگ ہی ہمارے سوٹ کی اصل جو خوبصورتی ہوتی ہے یا اصل ہمارے سوٹ کی جو جان ہوتی ہے وہ ہمارے فرنٹ اور بیک ہی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دوستو کہ فرنٹ اور بیک کی کٹنگ ہی سے ہمارے سوٹ جج کرتا ہے کہ ہماری باڈی پہ بیٹھے گا یا نہیں تو دوستو میرا تو یہ ماننا ہے کہ فرنٹ اور بیک کی کٹنگ سے ہی آپ کٹنگ کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کٹنگ کتنے پائے کی ہے کیونکہ اگر اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے یہ چیز اچھے طریقے سے میں آپ کو پتا ہوگا کہ کٹنگ ہی سے یا آپ یہ چیز مانتے ہوں گے اس میرے بعد سے اتفاق کریں گے کہ یہاں ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی کٹنگ میں کتنی جان ہے دوستو دو پیسٹیوں ہمارے ہیں یہ ہمیں اوپر نیچے رکھ لینے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی ٹینشن کیٹ نہ ہو اور اس کے بعد دوستو ہم نے کٹنگ کا اگلا پروسیجر شروع کرنا ہے اس کے لئے اب ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کے لئے تیرے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ تیرے ہی سے ہم ساڑھے سطرہ جو ہمارا تیرہ ہے ہم نے اس کو بے کر کے اپنے فرنٹ بیک کی کٹنگ کرنا ہے تو دوستو اس کو آپ نے فرنٹ سیٹ پہ رکھنے کے بعد بلکل تیرے کی نشان پہ آپ نے اپنی مارکنگ کر لینی ہے اور اسی طرح آپ نے تیرے کی جو لمائی ہے اس کو بھی مارکنگ کر لینا ہے تو دوستو اس کے بعد جو ہمارا اگلا سٹیپ ہے وہ ہماری ساڑھے بارہ ہاف چسٹ ہے تو ہم نے اس کو تیرہ انچ پہ نشان لگا لینا ہے تو دوستو یہ ہمارے پاس ہماری ہاف چسٹ نکل آئی ہے اس کے بعد ہمارا ساڑھے چھبیس انچ گہرہ ہے تو تیرہ دنی چھبیس اور ساڑھے ستائیس انچ پہ ہم نے نشان ہے یعنی اس کا ہاف نکالنے کے بعد ہم نے نشان لگا لیا ہے تو دوستو اب دو انچ اپنے اوپر سے چھوڑنے کے بعد نیچے سے آپ نے نو انچ مارکنگ دیا ہے تو اس میں ہم نے ایک انچ پلس کرنے کے بعد نشان لگا لینا ہے ترچہ یہ دس انچ ہو جائے گا تو دس انچ پہ آپ نے نشان لگا لیا ہے دو انچ آپ نے اوپر سے تیرے کی چھوڑنا ہے جو ہم نے اس میں سٹیچنگ کرنا ہے اب دوستو ہم نے اپنی جو مطلوبہ مارکنگ اس کو فالو کرنا ہے لیکن یہاں پہ آکے آپ نے تھوڑا سا نیچے ترچہ آدھائنچ کر دینا ہے تاکہ آپ کے آپ کا جوڑا خوبصورتی کے ساتھ آپ کے باڈی پر پیرس لگی یہی فرق ہم نے نیچے بھی بازو میں بھی آدھائنچ کا نیچے کی طرف لے جانا ہے تاکہ ہمارا بازو کو سوچ کے ساتھ پیٹ سکے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ تچھا جو چھوٹا بازو ہے نیچے والا اس کو ہم نے تھوڑا سا بیر نکال جبکہ اندر والا بازو ہم نے بازو کی طرف ہم نے اس کو اندر کی طرف کیا ہے تو دوستو اسی طرح آپ نے ایک ہم نے رکھی ہے تو دوستو اس کے بعد اب ہم نے اپنی نمائی کا تیین کرنا ہے ساڑھے تالیس ہماری نمائی ہے تو بیالی سنچے ہم نے ادھا اچھے ہم نے اوپر سے جیسے چھوڑ دیا تھا اسی طرح میں ساڑھے پندرہ چاک کے نشان لگا ہے چاک نشان لگانے کے بعد ہم نے اپنے گھرے کی کٹنگ شروع کر دی ہے اور اس کو ہم نے مطلوبہ نشان کے ساتھ میچ کر دی ہے اس کے بعد دیکھ ساڑھے پندرہ ہنچ ہم نے اوپر سے رکھی اور اس کو ساڑھے تین نشان لگانے کے بعد چار نشان لگا ہے تو درمیان میں ہمیں آٹھ ہنچ پاکٹ لگانے کے لیے مطلوبہ پیمائش مل کی ہے تو اب ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دی ہیں جہاں سے ہم اپنا گھیرہ شروع کریں گے تو دوستو اس گھیرے کی ویڈیو جو کٹنگ ہے اس پر میں ایک ویڈیو بنائی تھی تو دوستو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ اس کا جو فرمولہ ہے یا جو اس کا طریقہ کار ہے ابھی ٹائم کی بچت کے لیے میں جو میرے دوست رحمائی حاصل کر سکیں اور مجھے اس ویڈیو کا بہت اچھا فیڈ بیک بھی ملا ہے تو دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے پہلی کٹنگ والی ویڈیو اپلوڈ خوبصورتی اور نفاست لا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑا تھوڑ تھا ناف تھا تو اب ہم نے کس طرح نفاست کس طرح ہمیں میرمیٹ کر کے ہم نے اپنے ناف کو پائے تکمیل تک پہنچا ہے اس کی کٹنگ کمپلیٹ کی ہے تو دوستو اب ہمارا فالر بیک بازو مکمل ہو چکے جبکہ یہ شلوار کا پیس ہمارے پاس شلوار آگئی اب یہ جو پیس ہمارے پاس بچا ہے اب اس میں سے ہم نے خرچہ بنانا ہے تو دوستو بہت جالد انشاءاللہ خرچے بنانے کی ویڈیو بھی لے کے آپ کی خدم پر حاضر ہوں گا تو دوستو مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا تو دوستو یہ جو ہم نے کٹنگ کیا یہ دیکھیں یہ تیار ہونے کے بعد کس خوبصورتی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا ہو ہے کسی سمکی کو ڈیل ڈال یا جھول آپ نے نہیں دیکھا تو دوستو مجھے امید ہے میری اس کٹنگ سے آپ بہت فائدہ اٹھائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے تاکہ مزید دوست بھی اس سے اچھی سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو اپنا اور اپنے چاند نائے والوں کا بہت زیادہ خیار کی گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکچ ویڈیو میں اللہ حافظ